شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہبان اور نہایت رحم کرنے والا ہے حضرت زیرہ بن جرول خزمی سے مرفوع مردی ہے انہوں نے کہا ہم نے ایک آدمی دیکھا جسے ابو عمر کہا جاتا تھا وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بھائی بنا ہوا تھا عبداللہ رضی اللہ عنہ اس کے پاس اس کے گھر میں آتے ایک مرتبہ وہ آئے تو وہ گھر میں موجود نہیں تھے عبداللہ رضی اللہ عنہ ان کی بیوی کے پاس آئے وہ ان کے پاس بیٹھے دے گے اس نے اپنی لونڈی کو کسی کام سے بھیجا اس نے دیر کر دی تو وہ کہنے لگے اس نے دیر کر دی اللہ اس پر لانت کرے گے عبداللہ رضی اللہ عنہ وہاں سے اٹھ کر دروازے کے پاس بیٹھ گئے کچھ دیر بعد ابو عمر آئے تو انہوں نے عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہا کیا آپ بھائی کے گھر والوں کے پاس نہیں گئے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے ایسا کیا تھا لیکن اس نے اپنی لونڈی کو کسی کام سے بھیجا اس نے دیر کر دی تو اس نے اس پر لانت پیجی اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرما رہے تھے جب لانت کسی کے موہ سے نکلتی ہے تو وہ دکھتی رہتی ہے تو جس پر لانت کی گئی ہے وہ اس کا مستحق ہو تو وگرنا اس شخص کی طرف لوٹ آتی ہے جس کے موہ سے نکلی ہوتی ہے اور مجھے یہ بات نہ پسن لگی کہ میں لانت کا راستہ بنوں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے مرفوع مروی ہے کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارد گرد بیٹھے تھے اچانک لوگ فتنے کا ذکر کرنے لگی یا آپ کے پاس فتنے کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا جب تم لوگوں کو دیکھو کہ وہ اپنے وعدوں کی پاس داری نہیں کر رہے اور امانتوں کے بوجھ کو ہلکا سمجھ جانے لگا ہے اور وہ اس طرح ہوں آپ نے انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کی میں آپ کی طرف آیا اور آپ سے کہا اس وقت میں کیا کروں اللہ مجھے آپ پر قربان کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر کو لازم کر لو اپنی زبان روکے رکھو نیکی کو اختیار کرو اور برائی کو چھوڑ دو اپنا خاص معاملہ یعنی ضروری سمجھو اور عام لوگوں کے معاملات چھوڑ دو مزید ایسی اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا